اچھا بھئی کیا والد کا حج اولاد کے لیے کافی ہے کلیم اللہ صاحب یوپی سے پوچھتے ہیں میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن والد کہتے ہیں کہ ہم حج کر چکے ہیں اس لیے تم پر حج فرض نہیں ہے جبکہ کاروار وغیرہ سب کا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں تو کیا ہم حج کریں یا والد کی اجازت کے انتظار کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کا حج اولاد کے لیے کافی نہیں ہے حج ہر ایک پر الگ سے لازم ہوتا ہے آپ پر حج جب لازم ہوگا جب آپ میں استطاعت بھی ہو یہ جو آپ نے کہا کہ کاروار تو ہمارا ہے تو ہمارے کا مطلب کیا ہے اگر والد صاحب کا بزنس تھا اور اسی بزنس میں آپ تعاون کر رہے ہیں اور اب سب ملجل کے بزنس کر رہے ہیں تو اس سے یہ کاروار آپ کا نہیں ہو جاتا یاد رکھیے فغا نے بیان کیا ہے کہ اولاد والد کے بزنس کو جتنی بھی ترقی دے گی تو وہ بزنس والد ہی کا رہے گا اس کی ملکیت والد ہی کی رہے گی تو یہ کاروار آپ کا ہے کا مطلب اگر انویسمنٹ آپ نے اپنے پیسوں سے بھی کی ہے تو پھر تو آپ بھی شریک ہو گئے اگر آپ کی انویسمنٹ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں ہے تو یہ اببہ ہی کا کاروار ہے تو اس کاروار کی وجہ سے آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا ہاں آپ نے یہ کہا کہ پیسے بھی ہمارے پاس رہتے ہیں تو اگر پیسے آپ کے پاس اس طور پر رہتے ہیں کہ اس بزنس سے جو ارننگ ہوتی ہے تو وہ ارننگ آپ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں اور والد صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو پیسے آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ گویا آپ ہی کی ہیں گویا نہیں بلکہ صاف لفظوں میں کہ وہ آپ کی رقمی ہے وہ صرف انتظامی معاملات انتظام کے لیے آپ کے پاس نہیں رکھوائے گئے بلکہ وہ سچی مچی کے پکے آپ کو دے دیئے گئے ہیں تو پھر وہ آپ ان پیسوں کے مالک ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ ایام حج یعنی حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں ایام حج نہیں بلکہ وہ ایام جن میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں تو ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی جس سے حج کرنا ممکن ہے تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا لیکن اگر وہ پیسے آپ کے پاس ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ کاروبار میں آپ تعاون کر رہے ہیں والد کے پاس تو والد صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جو اورنگ آ رہی ہے رکھتے رہو پھر ہم مشترکہ حساب کرتے رہیں گے تو یہ پھر امانت ہے آپ کے پاس اس سے آپ پر حج فرض نہیں ہوگا اور جب آپ پہ حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں والد صاحب کی اجازت ضروری نہیں ہے ہاں اگر جانے میں والد صاحب کو نقصان کا اندیشہ ہو ان کو خدمت کی ضرورت ہے بوڑے ہو گئے ہیں تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے